بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابد و یا کنستائین میں سب سے پہلے اپنی الائیٹ پارٹیز اپنے اتحادیوں کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ ابھی بھی اور ہر مشکل وقت میں جس طرح آپ نے ساتھ کھڑے رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ میں اپنے پارلیمنٹیرینز اپنی ٹیم کا میں آپ کا شکریہ دا اس طرح کرتا ہوں کہ میں نے جو آپ کی کل شام کو جو آپ کے حالات دیکھے تو مجھے یہ احساس ہوا کہ آپ سب کو بڑے دل سے تکلیف تھی کہ جو ہمارا وہ سینٹ کا یہ ادھر حفیظ شیخ کے الیکشن میں جب ہا رہے ہیں تو میں جو آپ سب کو دیکھا تو مجھے بڑا اچھا لگا مجھے ایک ٹیم آپ میں نظر آئی اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ہماری ٹیم مضبوط ہوتی جائے گی کیونکہ دیکھیں اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ایمان کو بار بار ازماؤں گا اللہ قرآن شریف میں ہمیں کہتا ہے وہ کیوں کہتا ہے وہ آپ کے ایمان کو ازماتا ہے مضبوط کرنے کے لئے جب آپ ایک مشکل وقت سے نکلتے ہیں آپ اور مضبوط ہو جاتے ہیں اللہ نے ایک انسان کو ایک ایسا چیز ایک ایسا اس کا جو سب سے بڑی جو اس کی مخلوق ہے اشرف المخلوقات اس کو جو اللہ نے بنایا ہے اس کے اندر اس نے ایک کنڈیشن لگا دی ہے کہ اگر آپ نے بڑا انسان بننا ہے تو مشکل وقت کا سامنا کرو ریزسنس کے ساتھ جاؤ جسم ہمارا یہ ہے جسم کو ہم بھاری ویٹ اٹھاتے ہیں جسم تکڑا ہو جاتا ہے ذہن کو جتنا ہم ازمائیں گے اور ازمائشوں میں ڈالیں گے سب سے بڑا جو پاور ہاؤس ہے وہ ہمارا ہے ذہن ہے وہ اور تکڑا ہو جاتا ہے انسان تکڑا ہو جاتا ہے پارٹی بھی تب تکڑی ہوتی ہے جب وہ مشکل وقت سے نکلتی ہے آپ نے کسی کو تباہ کرنا ہے تو اس کو ارام کی زندگی دے دو وہ تباہ ہو جاتا ہے ڈکے کر جاتا ہے انسان تو میں اپنی پارٹی کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ اس مشکل وقت سے نکلے بڑے مجھے انڈویجول ایم این ایز کا پتہ ہے کہ انہوں نے کتنی کوشش کی یہاں پہنچنے کے لیے آج اس پورٹ کے لیے تو میں اور مجھے کئیوں کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی تو میں آپ سب کا آج شکریہ دا کرتا ہوں آج میں اپنی اپنی پارلیمنٹری پارٹی کے ساتھ بھی اور جو میری عوام آج یہ دیکھ رہی ہے میں اس کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں ہمیں کبھی ہمیں یہ کبھی بھولانی چاہیے کہ یہ پاکستان کیوں بناتا وہ ایک انگریزی کا ایک فریز ہے کہ nations without a vision die قوم کا ہے جب اپنا مقصد اپنے نظریے سے پیچھے ہٹتی ہے مر جاتی ہے قوم قوم میں کسی مقصد کے لیے بنتی ہے ہم اپنے وہ جب تک وہ پتا نہیں ہمیں ہم اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے خود ہم جو آج لیڈرشپ ہے میرا غلطی سے ہاتھ ادھر چلا گیا ادھر تو ادھر کی لیڈرشپ میں کہہ رہا ہوں جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ بہت بڑا عظیم خواب تھا پاکستان کا علامہ اقبال نے علامہ اقبال کو نہیں پتا تھا کہ اگر پاکستان بنے گا تو آج جس طرح ہمارے بیس کور مسلمان ہندوستان میں رہ جائیں گے تو وہ تسارے پاکستان میں نہیں آ سکتے تھے تو علامہ اقبال کا کیا وجہ تھی پاکستان بنا خواب دیکھنے کی ان کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ایک دنیا کو مثال دینی تھی کہ اصل میں ایک موڈل بنانا تھا کہ اصل میں ایک اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے اور وہ بیس کس کے اوپر کر رہے تھے پاکستان کی اسلامی فلاہی ریاست جو ہماری اوبجیکٹیو ریزولوشن میں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی ریاست جو ان کی سنت تھی جو دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاہی ریاست بنی تھی جس میں بہت بڑے بڑے موڈن جو آج ہم آج کے پرنسپلز وہ پرنسپلز تیہ کیے گئے تھے وہ ریاست بنی تھی اور وہ ریاست ایک موڈل ایسا تھا کہ اس کے بعد ایک جن کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا ایک قوم ایک عرب قبیلوں میں تقسیم ہوئی قوم جس کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی اس ان ان اصولوں کے اوپر چلتے ہوئے یہ دنیا کی تاریخ کا موجزہ ہے جو ہوا ہے اس کے بعد یہ میں ہم نے میں نے شفقت محمود کو کہا بھی ہے کہ ہمارے بچوں کو ہر سکول چاہے وہ انگلیش میڈیم چاہے اردو میڈیم چاہے دین مدرسے سب کو آٹھ سات آٹھ اور نو کلاسز میں بقاعدہ سبجک پڑھائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی اور جو مدینہ میں کیا وہ کیا تھی تاکہ ان کو پتا چلے کہ اس ملک کا مقصد کیا تھا بڑے لوگ جو پاکستان نہیں چاہتے تھے وہ کیا کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ پاکستان تو بن گیا تو آپ نے تباہ جو مسلمان ہندوستان میں رہ گیا ان کو آپ نے سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا کے چھوڑ دیا ہے آج بچارے مسلمانوں سے کیا ہو رہا ہے وہاں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر سارے اگر پاکستان نام بنتا تو مسلمانوں کی زیادہ طاقت ہونی تھی ایک ہندوستان میں اس طرح مسلمانوں کا برا حال نہیں ہونا تو جو آج ہے یہ ایک آگیومنٹ دی جاتی ہے اور اگر ہم پاکستان کو جس مقصد کے لیے بنا تھا اگر ہم ادھر نہیں لے کے جائیں گے تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ تو نہیں تھا کہ وہاں ٹاٹا برلا تھے جو عربوپتی اور یہاں یہ شریف اور زرداری عربوپتی بن جائیں اس نے تو نہیں پاکستان بنا تھا یہ ایک بڑی ہمیں اپنے ہمیں ریالائن کرنا چاہیے اپنے نظریہ کے طرف ہمیں اپنا رخ چینج کرنا چاہیے واپس کہ یہ بڑا عظیم خواب تھا پاکستان کا اور وہ جو تاریخ تھی وہ جو اصول انہوں نے سیٹ اپ کیے جو جن لوگوں کی حیثیت ہی نہیں تھی یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے دیکھتے دیکھتے پندرہ بیس تیس سالوں کے اندر دنیا کی امامت کی صرف امامت ہی نہیں کہ وہ تو منگولیوں نے بھی دنیا بڑی جلدی سے فتح کر لی تھی چنگیز خان نے بھی بڑی جلدی اس کی فوجوں نے فتح کر لی تھی سو سال کے بعد وہ ختم ہو گئے تھے انہوں نے ایک دنیا کی عظیم سیولیزیشن جو تھا ٹاپ سائنٹس تھے سارے دنیا کے ٹاپ سائنستان ایک عظیم کلچر اور سب سے بڑی بات جو میرا آج میں کہنا چاہتا ہوں انہوں نے اخلاقیات ایک اخلاقی ایک مورل سٹینڈرڈ سیٹ کی دنیا میں جب مسلمان گئے انڈونیشیا اور ملیشیا وہاں تو کوئی مسلمان کی فوج نہیں گئی وہاں تو کوئی تلواروں سے نہیں فتح کیا مسلمان تاجروں کا وہاں کردار دیکھ کے لوگ لوگ حران ہو گئے کہ یہ کون لوگ آئے ہیں جو بلکل ان کی مورالٹی ایسی نہ وہ نہ وہ کوئی دغہ بازی کرتے تھے نہ وہ کوئی دھوکہ دیتے تھے اپنی زبان پر کھڑے ہو جاتے تھے لوگ ان سے امپریس ہو گئے کہ یہ کون سی قوم ہے دیکھیں اسلام ہم غلط فہمی میں ہیں یہ سمجھتا ہے کہ یہ تلوار سے اسلام پھیلا تھا اسلام پھیلا تھا کہ وہ ایک انسان کے کریکٹر کو ریفارم کرنے آیا تھا ہم جب اللہ سے بانگتے ہیں ہم نماز میں ایک ہی چیز بانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پر لگا جن کو تُو نے نعمتیں بکشی ان کے نہیں جو غلط تباہی کے راستے پر چلے گئے ہیں صرف نماز میں ہم یہ چیز مانگتے ہیں ہر اعظم پڑھ کے یہ مانگتے ہیں یہ دو راستے ہیں ایک ہے تباہی کا راستہ ایک ہے عظمت کا راستہ نعمتیں کس کو بکشی ہیں اللہ کے پیغمبروں کو اور جو دنیا کا سب سے عظیم انسان جو دنیا کا سب سے عظیم لیڈر جس کو اللہ نے سب سے زیادہ نعمتیں بکشی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کبھی اس طرح کا انسان آیا ہے نہ کبھی آ سکتا ہے تو ہمیں راستہ بتایا کہ ایک ان کا راستہ ہے اور ایک دوسرا راستہ ہے تباہی کا راستہ ہے اور وہ جو جو ان کے راستے پر چلتا گیا وہ ایک عظیم انسان بنتا گیا ایک کتاب ہے میں اپنے لوگوں کو ریکمینڈ بھی کرتا ہوں کہ دی ایرپ کونکویسٹ وہ پڑھنے والی کتاب ہے اس میں بتاتے ہیں کہ جب مسلمان ایک دم دیکھتے دیکھتے دنیاوں میں پھیل گئے تو کوئی ایک آدمی نہیں تھا ایک تو بڑے عظیم سپاہ سلار تھا خالد بن ولید لیکن وہ جو بھی بنتا تھا وہ جنرل عظیم بن جاتا تھا وہ اس کتاب کے اندر لکھی انگریز نے ہے وہ کہتے ہیں اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ یہ کیسے ساری دنیا پہ چاہ گئے نائن کے پاس کوئی لیٹس ویپنز تھے ایک طرف رومنز تھے دوسری طرف پرشنز تھے وہ تو سپر پاوز تھے ہتھیار تو ان کے پاس تھے نائن کے پاس ہتھیار نمبرز میں بھی وہ زیادہ تھے ان کی فوجیں بھی زیادہ تھیں لیکن وہ ساری دنیا پہ پھیل گئے اور ایک ایسا سیولیزیشن بنا کہ زیادہ تر تو مسلمان نہیں تھے وہ بھی ان کو مانتے تھے کیونکہ ان کی اخلاقیات ان کا عدل اور انصاف کا نظام ان کا کیریکٹر اس کی وجہ سے لوگ آئے ہیں یہاں جو ہندوستان میں اسلام پھیلا ہے یہ ہمارے جو بڑے بڑے بزرگ تھے داتا صاحب بلے شاہ نظام الدین اولیاء اور بابا فرید یہ لوگ تھے ان کو لوگ دیکھ کے ان کے کردار سے ان کی ان کے انٹلیکٹ انسانیت سے لوگ تو ہم آج میں جو یہ سینٹ الیکشن ہوا ہے میں اپنی قوم کو یہاں یعنی مجھے مجھے شرمندگی ہوتی ہے سپیکر صاحب کہ ہم وہ کدھر وہ خواب اور کدھر بکڑا منڈی بنی ہوئی ہے ایک لوگوں کو خریدنے کے لیے اور سب کے سامنے یعنی ہاں میں ایک مہینہ سے پتا تھا کہ پیدا کیا جا رہا ہے اس سینٹ الیکشن میں اور مجھے حیرت ہوئی کہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جی یہ تو پتہ نہیں کوئی حمزاد انسٹیوشن ہے یا میں ان کی کوئی حزادی کے اوپر لے رہا تھا یا جی بڑا زبردست الیکشن اچھا کہتے ہیں جی بڑا اچھا الیکشن کروایا ہے یہ مجھے اور اس سے تو مجھے اور صدمہ ہوا ہے کہ اگر یہ الیکشن اچھا آپ نے کروایا ہے تو پتہ نہیں پتہ نہیں برا الیکشن کیا ہوتا ہے سپیکر سپیکر صاحب یہ دیکھیں ہم مجھے یہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز سمجھتے نہیں ہیں ہم کہتے ہیں جی ہمارے معاشری حالات بہت برے ہیں دیکھیں جی ہماری ڈیفیسٹ تھے یہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ یہ جو بھی ہم کہتے ہیں کرزے چڑے ہوئے ہیں یہ جو کرزے چڑے ہوئے ہیں یہ بیماری کے سمٹمز ہیں بیماری کچھ اور ہے اخلاقی طور پہ ہماری قوم کو تباہ کیا ہے پھر معاشری تباہی آتی ہے آج مجھے ایک ملکہ بتا دیں جس کی اخلاقیات اوپر ہو جن کے مورل سٹینڈرز اوپر ہو اور وہ غریب ہو ایک ملک مجھے بتا دیں اور کوئی ملک مجھے بتا دیں جتنا مرضی پیسہ ہو وسائل ہو سب کچھ ہو لیکن وہاں کی بھی جو لیڈرشپ کرپٹ ہو وہ مجھے بتا دیں کہ اس میں خوشحالی ہو دیکھیں یہ ساتھ ساتھ جاتا ہے اس وقت کیا کوئی کیا ہوا تھا مدینہ کی ریاست میں کیا انہیں کوئی سونا تیل مل گیا تھا کیا ہوا تھا کہ ان کے بس کوئی پیسے آگئے تھے کیسے وہ اوپر اٹھ گئے تھے کوئی انہوں نے کرزے لیے تھے کس طرح اٹھے تھے اوپر دنیا کے عظیم لیڈر نے ان کی اخلاقیات اٹھا دی تھی صادق اور امین ایک قوم انہوں نے ہمیں بتایا ہمیں قرآن میں اللہ حکم کرتا ہے کہ ان کی سنت پہ چلو اللہ جب ہمیں کہتا ہے ان کی سنت پہ چلو کیا ہم اللہ کو کوئی فائدہ پچا سکتے ہیں ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے قرآن شریف میں سب کچھ ہماری بہتری کے لیے اللہ نے یہ تمہارے لیے بک آف گائیڈنس ہے ہمیشہ کے لیے اور یہ ہماری بہتری کے لیے ہے تو وہ جب ہمیں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو وہ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے اور میں جس نے اس عمر میں ساری دنیا دیکھ لیا ہے سپیکر صاحب میں آپ کو بتاؤں مجھے تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے جب میں یہ مغربی ملکوں میں جاتا ہوں سکینڈنیویا میں سوچزلنڈ میں آپ وہاں کے اخلاقی سٹینڈرڈز دیکھیں ان کی مورل سٹینڈنگز دیکھیں شرم آئے گی آپ کو کہ جو ہمارے ملک پہ ہو رہا ہے اور یہ جو سینٹ کا الیکشن ہوا ہے آپ کو افسوس ہوگا کہ ہم وہ کس کی امت ہیں ہم کس کی امت ہیں کس کے نام پہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس پہ یہ ہمارا ملک بنا تھا اور آج دیکھیں ایک کراپٹ آدمی دنیا میں ثابت کیا ہوا کراپٹ آدمی آصف زرداری دنیا میں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ مسٹر ٹین پسینٹ مضبون لکھے ہوئے ہیں فلمیں بنی ہوئے ہیں اس کے اوپر اور اس ملک میں لوگ کہیں جی ایک زرداری سب پہ بھاری کیا کہ وہ رشوت دیتا ہے اس لیے سب پہ بھاری ہو گیا کیا یہ ہے ہمارا ملک دوسری طرف دیکھیں دوسری طرف یہاں بیٹھے ہوئے ہمارا لیڈر نواز شریف اور نواز شریف ایک ڈاکو ملک کو تیس سال سے لوٹ کے ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے جھوٹ بول کے باہر بھاگا ہوا ہے سارے ملک کے سامنے ہمیں کیابنٹ میں ہم نے چھے گھنٹے میں بتایا جی اس کو یہ بھی بیماری ہے اس کو یہ بھی بیماری ہے اس کو یہ بھی بیماری ہے وہ جہاز بھی بھی نہ چڑھ سکے وہ شد مر جائے گا شیرین کے آنسو آ گئے کیابنٹ میں اور شیرین کے آنسو آنے آسان کام نہیں ہے سپیکر صاحب تو ہم نے اس کو جیسی وہ جہاز پہ چڑھا جیسی وہاں گیا وہ ایک دم بھی تبدیل اور آج وہاں جا کے تقریریں کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے سکیمیں کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے پلاننگ کر رہے ہیں کہ جی اسے اتنا پیسہ دو ادھر ادھر پیسہ کھلاو ساری ان کی ایک کوشش ہے سال سے حکومت آئی ہے یہ سارے بڑے بڑے ڈاکو کٹھے ہو کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کو کرسی کا اتنا شوق ہے کہ اس کو پر اتنا پریشن ڈالو کہ یہ جی ہمیں جس طرح جنرل مشرف نے انار ہو دیا تھا یہ بھی دے دے گا جنرل مشرف فوج اس کے نیچے عدلیہ اس کے کنٹرول میں ساری میں کیونکہ میں ادھر ممبر پارلیمنٹ تھا تھا اپوزیشن نہ ہونے کے برابر جو اپوزیشن کے اندر جو مین آدمی تھا فضل رمان وہ اس کے ساتھ ملا ہوا تھا وہ دو نمبر ہمیشہ سے تھا رائٹ اور وہ وہ آدمی جس کے پیچھے امریکہ ان کی جنگ لڑ رہا تھا سب کچھ وہ ان کے پریشر میں آگے ان دونوں کو انار ہو دیا اور اتنا بڑا اس ملک کے اوپر اس نے جرم کیا ہے ان دونوں نے آکے این آر او لے کے دونوں ہاتھوں سے ملک لوٹا اس کے بعد دونوں نے اس ملک کے اوپر چار گناہ زیادہ کرزہ چڑھایا سپیکر صاحب چھہ ہزار عرب سے ہمارا کرزہ جو ٹوٹل لائیبلیٹیز تیسہ ہزار عرب پہ پچھا دی آج ہمارے اوپر کیا مسئلہ ہے ہمیں یہ کرزوں کی قسطیں دیتے ہوئے بچارے لوگوں کے اوپر بوجھ ڈالنا پڑتا ہے یہ جب مہنگائی ہے اس کے بعد میں بھی بعد میں بات کرتا ہوں لگہ میں پہلے یہ بات کمپلیٹ کرلو کہ دیکھیں سپیکر صاحب میں یہ دھائی سال سے تماشے دیکھ رہا ہوں یہاں پہلے دن پرائم منسٹر بن کے تقریر پرائم منسٹر تقریر کرنے جا رہا ہے کھڑے ہوگے تقریر نہیں کرنے دی کیوں تقریر نہیں کرنے دی کیونکہ ان کو پہلے دن سے ڈر تھا کہ پہلے دن سے ان کو ڈر تھا کہ یہ ہمارے جو کرپشن کے کیسز یہ معاف نہیں کرے گا کرپشن کے کیسز کرپشن کے کیسز ہم نے نہیں بنائے تھے سپیکر صاحب یہ سارے ان کے دور کے کیسز بنے ہوئے ان کے اوپر آپس میں تو ان کا مکمکہ تھا اپنا نیپ کا چیئرمن آپس میں مل کے کیسز ان کے بند کر رہا ہے عدلیہ اس وقت کی اس وقت کی عدلیہ وہ ان کے ہاتھ میں تھی ان کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا وہاں ساٹھ ملین ڈالر آسف زرداری کا سوزلڈ میں پڑھا ہوا ہے وہ جج کہہ رہا ہے کہ واپس لے کے آو وہ یوسف رزا گلانی جو یہاں سے سینیٹر بنا ہے وہ پاکستان کا ساٹھ ملین ڈالر پڑھا ہوا ہے سوزلڈ میں وہ جج کہہ رہا ہے کہ واپس لے کے آو وہ کہتے ہیں نہیں جی میں نہیں خط لکھتا بھئی آپ کے باپ کا پیسہ تھا پاکستانی قوم کا پیسہ تھا اس کے اوپر اس کے پر وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے وہ ایسے پھر ہے جس طرح نیلسن منڈیلا کہیں ڈسکوالیفائی ہو گیا سپیکر صاحب میں یہ چیزیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں میں تو ان کو تیس سال سے جانتا ہوں دیکھیں جب تک ہم اس ملک میں اپنی اخلاقیات ٹھیک نہیں کریں گے مورل سٹینڈرڈز ٹھیک نہیں کریں گے جب اس طرح کے الیکشن ہوں گے کہ کھل کے پیسہ چل رہا ہے اور ہم کہیں گے نہیں جی وہ پٹواری کیوں پیسے لیتا ہے تو وہ تھانے دار کیوں پیسے لیتا ہے وہ سرکاری نوگر وہ تو بچا رہا ہے جو نچلا طبق ہے وہ تو واقعی جسرا شیخ نشید دیکھا ہے مہنگائی جو بڑی ہے بچارے لوگوں کی تلخواہ میں گزارا نہیں ہو رہا ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل اماندار بنیں اور یہ جن کا اتنا ان کے پاس پیسہ ہے سپیکر صاحب میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں ان کو خود نہیں پتا کہ ان کا کتنا پیسہ باہر پڑا ہے اتنوں تیس سال سے چوری کر رہے ہیں پیسہ اور تیس سال سے پیسہ چوری کر کے اب ان کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر پریشر ڈاروں سارے چور مل کے کہ جی کبھی ہم گورنگ گرا دیں گے کبھی ہم وہ نکلاتے ہیں آپ سوچیں فیٹف کے اوپر اب فیٹف ہماری وجہ سے تو نہیں فیٹف پہ ہم گریلس میں آئے یہ تو نونلی کے دور میں گریلس میں آئے ہیں اب اگر فیٹف کی بلیک لس میں پاکستان جاتا ہے تو یہاں سب کو پتا ہے کہ سینکشنز لگ جائیں گی تو آگے مشکل سے ہم نے ایکانومی کو سٹیبلائز کیا مشکل سے اگر بلیک لس میں جاتا ہے تو ایکانومی سیدھی نیچے آج جو لوگوں کو مشکل پڑی ہوئی ہے اور مشکل پڑی ہوئی ہے ہمارے لوگوں کو مہنگائی کی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا روپیہ جو تھا تقریباً ایک سو سات روپیہ کا ایک سو ساٹھ روپیہ کا تو جب روپیہ گرتا ہے تو ساری چیزیں باہر سے مہنگی ہو جاتی ہیں پٹرول ڈیزل بجلی اب بجلی کیوں آدھی بجلی ان سے باقی ڈالر کانٹریکٹس کے پر بجلی کے کانٹریکٹس آئین کیے ہوئے ہیں وہ سب کچھ باہر سے دالے مہنگی جو چیز باہر سے امپورٹ کرتے ہیں گھی مہنگا ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں تو یہ سوچ لیں کہ اگر ہمارے اوپر سینکشنز لگ جائیں اگر ہمارے اوپر فیٹف کی سینکشنز لگ جاتی ہیں تو یہ تو آپ کو آپ تو سوچ نہیں سکتے کہ یہ ملک میں کیا حال ہونا تھا تو ہم اپنے ملک کے لیے فیٹف کی ریکوائیمنٹ پر لیجسلیشن کروا رہے ہیں اور انہوں نے جناب اتنا بڑا وہ اتنا بڑا وہ لا دیا جی اتنا بڑا جی یہ چونتیس شکیں چینج کر دیں نیب میں اب نیب کا فیٹف سے کیا تعلق ہے انہوں نے سمجھا کہ اب بران خان کابو آ گیا ہے اب تو یہ در کے فیٹف کی بلیک لس سے اب تو جناب ہمیں یہ چونتیس شکیں سائن کر کے تو نیب کو ختم کر دے گا مطلب یہ کہ صرف ان کی چوری کے کیسز ختم ہو جائیں بس ون پوائنٹ ایجنڈا ہے ان کا اور میں نے آپ کو پہلے دن یہاں سے کہا تھا پہلے دن یہاں کھڑے ہو کے میں نے کہا تھا کہ ان کا صرف ون پوائنٹ ایجنڈا ہے ساری اپوزیشن میں میرے ساتھ تھے ان کا صرف ایک خوف ہے کہ یہ یہ این آر او نہیں دے گا لہٰذا اس کو اتنا بلیک مل کرو اور اب فیٹف کے اوپر تو یہ فس گیا ہے تو اب اسے اسے لے لو اسے کنسیشنز لے لو تاکہ نہ ختم ہو جائیں اب سوچیں کیا ان کو ملک کا فکر ہے کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہونا ہے اگر فیٹف کی بلیک لس پہ چل جاتے ہیں اس کے بعد انہوں نے جلسے کرنے کی کوشش کی بڑا آجی پبلک نکالیں گے ہم منارے پاکستان کے اندر جلسہ منارے پاکستان کا یہ جانتے نہیں دیکھیں ان کے بھی آگئے ہیں ایک شہزادہ ایک شہزادی جنہوں نے زندگی میں کبھی کام کیا ہی نہیں ہے نہ ان کو پتا ہے کہ سٹرگل ہوتی کیا ہے جناب منارے پاکستان خود ہی اغباروں کے اندر اپنے آپ کو پیسے خرچ کر کے اغباروں میں ذرا نمائع کر کے جناب انہوں نے منارے پاکستان میں جلسہ کر لیا اب میں تو جانتا ہوں منارے پاکستان اور میں تو اپنے لہور کو بھی جانتا ہوں میں تو اپنی لہور شہر کو بھی جانتا ہوں وہ لہور شہر ملک کا کوئی پیسہ چوری کیا ہو اس کے خلاف تو نکلائے گا لیکن بڑے بڑے ڈاکو اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنی چوری بچانے کے لئے لہور شہر کو نکالیں گے تو وہی ہوا جو ان کے ساتھ منارہ پاکستان میں ہوا اب اب آکے جو اور ڈاکٹر فامیدہ مرزا نے بڑا اچھا آپ کو ایکسپلین کیا انہوں نے بتایا کہ یہ کیوں ضروری تھا اوپن بیلٹ انہوں نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کی تو ریکوائرمنٹ ہے کہ آنسٹ ہو فری اور فیر الیکشن ہو تو انہوں نے خود انہوں نے دوزار آٹھ میں چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہا ہوئے کہ جی اوپن بیلٹ ہونی چاہیے دونوں پارٹیز نے اور اس کے بعد ایک دم وہاں سے دونوں سب ادھر سے بھاگ کے اور کہتے ہیں جی خفیہ بیلٹ ہونی چاہیے میں نے تب کہہ دیا کہ خفیہ بیلٹ کا ایک مقصد تھا سارے مل کے کوشش کریں گے کہ حویز شیخ کو ہرائے اور وہ جو آدمی جیتا ہے پاکستان کا کرپ ترین آدمی ہے میں ایک چیز آپ کو آج کہتا ہوں یوسف رضا کے آپ صرف ایسٹس دیکھ لیں پرائیم منسٹر بننے سے پہلے تھے اور اس کے بعد کیا ایسٹس ہیں بھائی ایک چیز دیکھ لیں کوئی آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پتا چلے گا انہوں نے اس نے کیا کیا اپنے زمانے میں تو اس کو لا کے یہاں بٹھا کے تو جناب انہوں نے سارا پیسہ لکا کے اور ہمیں سب پتا تھا کیا ہو رہا ہے اور اس کو جا کے جناب انہوں نے ہروا دیا حفیظ شیخ کو اب کیا پیغام گیا سارے ملک میں اس کا میں نے کیوں یہ آج ووٹ آف کانفیڈنس لی ہے اس کا کیا پیغام گیا دنیا میں سارے لوگوں کے سامنے اوپن ہارس ٹریڈنگ لوگوں کو راتوں کو کال کر رہے ہیں یا میرے میں تو خاص داد دینا چاہتا ہوں میرے ہم میمبرز بیٹھے ہیں خواتین بیٹھے ہیں جن کو کالیں گئی ہیں رات کہ جی دو کروڑ سے ریٹ شروع ہوگا ہم آپ کو آگے پیسے دیں گے ان کو ساروں کو پیسے آفر کر رہے ہیں اور پھر اگر میں صرف الیکشن کمیشن کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں آپ مہربانی کریں پاکستان کی ایجنسیز سے صرف ایک سیکرٹ بریفنگ لیں آپ ان کو اندازہ ہوگا کتنا پیسہ چلا ہے اس الیکشن کے اندر پتا چلوائیں کیا ہوا اس الیکشن میں تاکہ آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہ دے کہ جی ہماری کوئی ازادی ختم کر رہی ہے میں آپ کی ازادی ختم کر رہا ہوں یہ کہہ کے آپ کے کہ یہ جو الیکشن میں ہوا ہے سپیکر صاحب میں آج اس اوکیزن کے اوپر ہوں کیونکہ مجھے اس میں کافی میں دھائی سال یہ بڑی چیزیں برداشت کرتا رہا ہوں اور میں اس لیے صبر سے کرتا رہا ہوں کیونکہ ملک اتنا ہمارا مشکل میں ہے جو ہمیں ٹائم ملا جب میری گورنمنٹ آئی میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ساری زندگی میری تو سٹرگل میں گزری جو بھی آپ انسان کسی چیز میں کمپیٹ کرتا ہے اگر آپ نے ملک میں اپنے سب سے ٹاپ گیارہ کھلاڑیوں میں پہنچنا ہے تو ایک بہت سارے ملک میں مقابلہ کر کے آپ وہاں پہنچنا ہے اس میں ایک بڑی سٹرگل ہوتی ہے اونچ نیچ ہوتی ہے بڑی اور پھر آپ اگر آپ کو دنیا کے لیول پہ آپ کو اپنا اگر آپ نے آپ کو منوانا ہے اس کی اور ایک سٹرگل ہوتی ہے اور میرے اس سے زیادہ بڑی سٹرگل تھی کہ ایک آدمی جا کے ہسپیٹل بنانے کی کوشش کرے اور وہ بھی کینسر ہسپیٹل تو ایک وہ بہت بڑی سٹرگل تھی پھر پولٹکس میں لمبی سٹرگل رہی ہے اکیلا تھوڑا سے لوگوں کے ساتھ شروع ہوا تھا اور سٹرگل کر کے چودہ پندرہ سال تو مزاک اڑتا تھا میرا سارے ہنستے تھے جب نام سنتے تھے میرا تو ایک سٹرگل کر کے یہاں پہنچا ہوں جو یہ دھائی سال میں سپیکر صاحب میں نے سٹرگل کی ہے یہ میری زندگی کی سب سے مشکل سٹرگل تھی اور کیوں مشکل تھی کیونکہ جو یہ دس سال میں میں اس کو ڈیکیڈ آف ڈاکنس کہتا ہوں ایک ایک انہوں نے تباہ کیا صرف دس سال پہلے اداروں کے حال دیکھ لیں کوئی ادار اٹھا لیں پی آئے لیں ریلوے لیں سٹیل مل آٹھ ارب روپے کا پروفٹ لے کے بیٹھی ہو تھی آٹھ ارب روپے سٹیل مل میں پروفٹ تھا جب تک کہ زرداری نے ہاتھ نہیں مارا اس کو اپنا وہ ریاض لال جی فرنٹ مین رکھ کے ہمارے سامنے میرے پاس آئے لوگ چیمبر والے انہوں نے کہا جیے سٹیل مل سستی بلٹس اس کو بیجا اس کے طرح پیسے دے رہا ہے وہ سٹیل مل جاتھ بند پڑی ہے ایک ایک ادارہ انہوں نے تباہ کیا بھرتیاں کی لوگوں کی وہ اردارے اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں کہ وہاں پینشنز ہی اتنی آگئی ہیں کہ کچھ بجتہ ہی نہیں ہے سیلریز اور پینشنز کے بعد کے ادارے کو ٹھیک کر سکیں ایک ایک ادارہ تباہ کیا ملک کا سب سے بڑا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جس کے اوپر سارا پریشر پڑتا ہے اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ یعنی کہ دولر زیادہ ملک سے باہر جا رہے ہیں اور کم اندر آ رہے ہیں تو پریشر روپے پر پڑتا ہے وہ گر جاتا ہے تو وہ میں آپ کو پتا ہے جب روپے گرتا ہے تو غربت پھیل جاتی ہے وہ روپے تو سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ فسکل ڈیفیسٹ جو کہ آپ کی آمدنی اور خرچے وہ بڑا ڈیفیسٹ سارے ادارے خسارے میں پاور کانٹریکش جو انہوں نے سائن کیے سپیکر صاحب وہ یعنی ایسے لگ رہا تھا کہ کسی دشمن نے آ کے ایک ملک کو نقصان پچانے کے لیے پاور کانٹریکش سائن کیے ان کے اندر وہی وہی پاور پروجیکٹ آپ کہیں اور دیکھ لیں کسی اور ملک میں بلکہ اپنے ملک میں دیکھ لیں اور وہ دیکھیں انہوں نے کس پیسے بنائے وہ کس پیسے پہ گیس کا کانٹریکش سائن کیا ہم نے ہم نے آ کے اسی ملک سے تیس فیصد کم پیسے پہ گیس کا کانٹریکش سائن کیا ان کا ہی کانٹریکش چینج کیا ساری چیز ساری گورنمنٹ جب اوپر سے پرائیم منسٹر لگا ہوا پیسے بنانے پرائیم منسٹر ایک نوکری کر رہا ہے کس کے لیے ایک دبائی کی کمپنی کے لیے کبھی دنیا میں سنائے اس طرح کبھی یہ مزاق سنائے جی کہ ملک کا پرائیم منسٹر کسی دنیا دبائی کی کمپنی کے اندر نوکری کر رہا ہے ادھر سے یہاں دیفنس منسٹر ان کا فورن منسٹر وہ دبائی کی کمپنی سے نوکری کر رہا ہے اور وہ ایک انٹیریئر منسٹر وہ کوئی سنائے سنتری بنا ہوا تھا کسی سعودی ریبیا کی کمپنی میں مجھے نہیں پتا کبھی یہ سنائے یہ ملک سے کسی ملک سے ایسا مزاق ہوا ہے یہ سارے طریقے تھے اس ملک سے پیسہ منی لانڈر کر کے بجانا آج مجھے یہ بتائیں میں یہ جو سارے ہماری اپوزیشن ہیں میں ان سے سوچتا ہوں میں کئی تفاہی ان کی شکلیں دیکھ کے پوچھتا ہوں ان سے کہ کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کیا آپ دونوں کے لیڈریں ماندار ہیں کیا یہ واقعی سمجھتے ہیں کہ ان کی جو یہ دولتیں بڑی ہیں یہ مانداری سے بنی ہیں یعنی کیا ان کو کوئی ملکی فکر نہیں ہے کہ یہاں کا پیسہ کہ ان کے بیٹے ہیں میں یہ بتائیں تین دفعہ ملک کا پرائم منسٹر اس کے دونوں بیٹے باہر بیٹھے ہوئے ہیں میں لنڈن کو جانتا ہوں سپیکر صاحب وہ اربو اربو روپے کی پراپٹی ہے وہاں کے بڑے بڑے رئیس ان ایریاز میں نہیں رہ سکتے جدھر ان کے دو بیٹے رہ رہے ہیں ملک سے بھاگ گئے جی ہم پاکستانی شہری نہیں ہیں کیوں پاکستانی شہری نہیں ہے کیوں یہ بتائی نہیں سکتے کہ وہ پیسہ کدھر سے آیا جو انہوں نے اتنی اتنی بڑی پراپٹیز لی ہوئی ہیں اور یہ کچھ نہیں ہے جو انہوں نے بنامی پراپٹیز لی ہوئی ہیں کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے ان کا کتنا پیسہ باہر پڑا ہے زرداری کے پاس کیا تھا پہلے اس کی جو باہر پراپٹیز ہیں تو کیا ان لوگوں کو نہیں پتا کہ اس ملک کا پیسہ چوری کر کے یہ باہر لے کے جا رہے ہیں اور یہ پھر بھی ان کی سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ جو سینٹ کا الیکشن کیا انہیں نہیں پتا کہ بڑا جی اکل مند پولٹیشن ہے زرداری لوگوں کو رشوت دے کے ان کو خرید رہے ساری قوم کے سامنے یہ ہو رہا ہے میں یہ صرف آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس ایشو کو خطب کرتے ہوئے کہ دیکھیں سپیکر صاحب کوئی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ایسے میں اکیلہ عمران خان کو کرپشن کرپشن کر کے کرپشن نہیں ٹھیک کر سکتا میں عدلیہ کو کیا ہوگی کیسز تو عدلیہ میں ہیں یا نیب کے اندر ہے میرا تو ان کو پر کوئی کنٹرول نہیں ہے میں آج پاکستان کی عدلیہ کو اور نیب کو جو آپ کو میری گنمنٹ سے مدد چاہیے کنوکشنز کرنے کے لیے ساری چیزیں ایک طرف یہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جب تک آپ لوگوں کو سزائی نہیں دیں گے جب تک لوگوں کو سزائی نہیں ملیں گی دیکھیں جی کسی معاشرے میں جب سزا اور جزائی نہیں ہے صرف غریب آدمی جیل میں جائے طاقتوار جلسے کرنے شروع ہو جائے کہ جی مجھے این آروں دو وہ نیب کے عدالت سے نکلتے ہیں پھول پھینک رہے ہیں ان کے اوپر ارب و روپے کی چوری کی ہوئی ہے انہوں نے وہ تو سپیکر صاحب میں ایک معاشرہ معاشرہ کرپشن کے خلاف لڑتا ہے آپ جتنے مرضی قانون بنا دے وہ کرپشن کے خلاف وہ کرپشن نہیں ختم کر سکتے معاشرہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے اس ملک پہ کرپشن نہیں دینی معاشرے کی خلاقیات ایسی ہونی چاہیے کہ جو کرپٹ آدمی ہو وہ کبھی اس کی شکل نہ دکھا سکے پبلک کے اندر جو میڈیا کا رول ہے میں اپنے میڈیا والوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو اسحاق دار سے کیا تھا ہارڈ ٹاک پر سٹیون سیکر نے وہ ہر جگہ یہ ہوگا آپ جب بھی کسی بھی مغربی معاشرے میں کسی نے پبلک کا پیسہ چوری کیا اس کی جرد نہیں ہوگی ٹی وی پہ جانے کے لیے میں نے تو وہاں دیکھا ہوا ہے بڑے بڑے نام ایک دھبا لگتا ہے آپ کے اوپر کرپشن کا کیس آپ سارے میڈیا سے باہر ہو جاتے ہیں یا ہر روز شام کو بیٹھ کے ارب اور روپے کی کرپشن کی ہوئی ہے یا ان کو کسی نے قتل کیے ہوئے اور آم سے بیٹھ کے جلابہ میں لیکچر دے رہا ہوتے ہیں سپیکر صاحب معاشرہ لڑتا ہے اس کے اندر ہمیں سب کو مل کے اپنے ملک کو اگر بچانا ہے معاشی طور پہ بھی بچانا ہے پہلے ہمیں اپنے اخلاقی سٹینڈرڈز ٹھیک کرنے پڑیں گے سارے ملک کو مل کے لڑنا پڑے گا اگر ہم نے اپنے بچوں کو مستقبل کو بچانا ہے اپنی آنے والی جنریشنز کو بچانا ہے اس ملک کو ایک عظیم ملک بنانا ہے تو وہ شروع ہوگا جب ہم مدینہ کے ریاست کے سب سے بڑے حصول کیونکہ انصاف اور عدل جب ایک معاشرے میں آ جاتا ہے جب ایک معاشرہ کھڑا ہو جاتا ہے میریٹوکریسی کے اوپر جب ایک معاشرے میں صرف ایک جو کرپٹ ہے جتنا مرضی طاقتوار ہو وہ جیل میں جاتا ہے اور عام آدمی اوپر آ سکتے ہیں وہ معاشرہ تب آگے بڑھتا ہے تو میں میں صرف اس کے اوپر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے ساری قوم کی اس میں مدد کی ضرورت ہے میں اپنی ساری زندگی کوشش کر چکا ہوں اور کرتا رہوں گا میں تو اپنی پارٹی کو یہ بھی کہا تھا کہ اگر میری پارٹی ساری بھی چھوڑ دے میں اکیلا بھی ان کے خلاف لڑتا رہوں گا میں تو کبھی سپکرز اب آخری گین تک لڑنے والا کیپٹن تھا آخری گین تک لڑوں گا وہ تو کبھی میں ہار مانوں گا نہیں لیکن یہ وقت آ گیا ہے یہ وقت آ گیا ہے کہ ملک کو اپنے آپ کو بچانا ہے آنے والی جنریشنز کو ہم نے بچانا ہے ہم تب تک نہیں کر سکتے انفورچنٹلی جب تک ہم سب مل کے فیصلہ کریں کہ یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے تیس سال سے ملک کو چوری کر رہے ہیں ان کو ہم بجائے وہ صحافی جا کے کہہ رہے ہیں جی اس ہائی کورٹ کے اندر کیجئے اس کو تقریر کرنی دی رہی ہے وہ نیلسن منڈیلا جو باہر بیٹھا وہ تقریر کرنا چاہیے جی پتہ نہیں عوام کو سنا چاہیے کہ وہ یہاں سے بھاگا کیسے اس کے پیسے کیسے یعنی یہ میں احران ہو گیا تب اور اب سپیکر صاحب میں صرف مختصر بات کر دوں آگے کی دیکھیں پاکستان ایک مشکل وقت سے نکل کے اب ہم ایک سٹیبل اور آگے بڑھنے کے سٹیج پہ آگئے ہیں ہماری اللہ کا شکر ہے جو سب سے مشکل چیز ہوتی ہے کرنٹ اکاؤنٹ بڑی دیر سترہ سال کے بعد پانچ مہینے پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس میں چلا گیا یعنی ہمارے جتنے ملک میں ڈالرز آ رہے ہیں اور جتنے باہر جا رہے ہیں اللہ کا کرم ہے زیادہ ڈالرز آ رہے ہیں ہمارا روپیہ خود ہی ہم پیسے نہیں لگا رہے ہیں اس کو خود روپیہ سٹرنگٹ گین کر رہا ہے یہ بڑا امپورٹن ٹائم ہے کہ اس وقت اور یہ اس کے باوجود کہ اس ملک میں کرونا ہوا ساری دنیا کی اکانومیز کرونا میں بری طرح متاثر ہوئیں اس کے باوجود اوپر والے کے کرم خاص طور پہ اور میں اس کہوں گا کہ ہماری جو ٹیم تھی ہماری جو ہمارا جو جس طرح ہم نے منٹر کیا اور جس طرح ہم نے ڈیٹا بیس گیدر کیا اور ہم نے ہر ایک ایک چیز فالو کر کے ہم نے جیسے اپنے لوگوں کو بچایا ہے میں خاص طور پہ اپنی ٹیم یہ حسد عمر اور ہماری جو ٹیم تھی اپنے ڈاکٹر ڈاکٹر فیسل مین کو خاص طور پہ خراجت تحسین پیش کرتا ہوں تو اس مشکل وقت سے بھی آپ دنیا میں دیکھیں اور جس طرح پاکستان نکلا ہے اب دیکھیں آگے ہمارا چیلنج کیا ہے ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنی جو ایکسپورٹس ہیں ان کو بڑھائیں کیونکہ صرف گروتھ ایک ہی طرح ہوتی ہے ایکسپورٹ لیڈ اللہ کا شکر ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں نے ریکارڈ پیسہ پاکستان بھیجا ہے جو کہ ہمارے ملک میں آیا ہے ریمیٹنسز کے اب ہم نے انویسپنٹ کے اوپر لگے ہوئے ہیں اس وقت سب سے زیادہ کمپنیز ریجسٹر ہوئی ہیں ایسی سی پی میں اس کا مطلب کہ نئی انویسپنٹ پاکستان میں آنے والی ہے لوگ تیار ہو گئے انویسٹ کرنے کے لیے ہمارا صرف مسئلہ سپیکر صاحب ایک ہے بجلی کا یہ بڑا مسئلہ ہے کانٹریکٹ مہنگے سائن کیے ہوئے جس بجلی جو کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں جس پہ وہ بجلی پڈیوس ہو رہی ہے بدقسمتی سے وہ اگر ہم اگر بجلی کی قیمت بڑھاتے ہیں تو لوگ آگئی اور مشکلوں میں پڑھے ہوئے ہیں بجلی کی وجہ سے سب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں نہیں بڑھاتے تو کرزے وہ جو گردشی کرزے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں ہمارا ایک یہ چیلنج ہے اس کے اوپر صرف اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ بقاعدہ ہم ہر طریقہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اس میں سے کیسے ہم نے اپنے لوگوں کے پر بوجھ کم کرنا ہے ایک تو میں اپنی ٹیم کو یہ بھی کامیابی دیتا ہوں کہ بڑی دیر اور مشکلوں سے آئی پی پیز کے ساتھ ہم نے نئے کانٹریکٹ سائن کیا ہے جس کے اندر بہت پاکستان کا پیسہ بھی بچے گا اور جو آگے جا کے کرزہ بڑھنا تھا وہ نہیں بڑھے گا جو اصل جو میرے اوپر سب سے زیادہ پریشر ہے اس وقت سپیکر صاحب وہ ہے مہنگائی کا مہنگائی میں نے آپ کو بتایا بھی دیا کہ مسئلہ ایک جب آپ کے روپیہ گرتا ہے تو جب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں ایک وہ ہے لیکن میں اپنی قوم کو صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس وقت میری حکومت ایک ہی چیز پہ لگی ہوئی ہے کہ ہم کس طرح لوگوں کے اوپر مہنگائی کا بوجھ کم کریں اس کے لئے ہم بڑی بڑی چیزیں آپ کے سامنے لے کے آئیں گے آنے والے دنوں میں جس میں کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں جو سارا نچلا طبق ہے ان کو سبسیڈائز کریں اپنے اساس پروگرام کے ذریعے ان کو ڈائریکٹلی ہم فنڈ کریں یہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ آئے گا ابھی میں نے ایکسپریمنٹ ایک اور شروع کر دیا وہ ایک ہفتے تک ابھی ٹرائل پہ ہے کہ ہم ایک پروگرام لے کر رہے ہیں کوئی بھوکا نہ سوئے ہم نے خاص کچنز بنائے ہیں ایریاز چوز کی ہیں جدر سب سے زیادہ بھوک ہے تاکہ ہم کم از کم جب تک ہماری ملک اٹھتا ہے اوپر ہم کم از کم ان تک کھانا پچھائے کہ ہمارے ملک میں کوئی بھوکا نہ سوئے اور یہ پوری میں کیمپین شروع کرنے لگا ہوں ہیلتھ کارڈ پنجاب کے اندر اور پختون خواہ میں پختون خواہ کی گنمنٹ کو تو میں خاص مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے سارے اپنی عبادی سارے اپنے پختون خواہ کے لوگوں نے خاندانوں کو کور کر لیا ہیلتھ انشورنس سے یہ بڑے بڑے امیر ملکوں میں بھی ایسے نہیں ہوتا کہ ہر ایک خاندان کے پاس دس لاکھ روپے کی انشورنس ہوگی کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکیں میں خاص طور پر محمود خان اور آپ کی کیمپینٹ کو مبارک دیتا ہوں پنجاب نے پنجاب کیونکہ بہت بڑا ہے انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے عثمان بزدار آپ کی اور آپ کی ٹیم کو میں خاص مبارک دیتا ہوں کہ اس سال کے انٹ تک وہ سارے پنجاب کے اندر ہیلتھ کارڈ پوچھا دیں گے یہ ایک عام آدمی کے لیے ست سے بڑی کم از کم جیسے جیسے ہم اپنے ملکوں اٹھا رہے ہیں تو کم از کم کم از کم ہم لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری کریں اور اور جو کسان ہیں جی کسانوں کے لیے ایک بڑا زبردست پروگرام لے کے آ رہے ہیں اس کے اوپر بھی ہم نے بڑا برینسٹارمنگ کی ہے کہ کیسے ہم کسان کی مدد کر سکتے ہیں پرابلم تو ہمارے پاس یہ ہے نا کہ جتا ہم پیسہ کٹھا کرتے ہیں آدھا پیسہ کسٹوں پر چلا جاتا ہے تو پیسہ کم بچتا ہے لیکن ہم نے فیصلہ کیا کسانوں کے اوپر ہم خاص زور دینے لگے ہیں تاکہ اور 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 وہ بعد میں میں بات کروں گا تو دو چیزیں اور جی دیکھیں میں قوم سمجھتی ہے نا کہ اب ہم کیسے یہ جو کرزیں ہمارے اوپر چڑھے ہوئے ان سے کیسے نکلنے ہیں اس سے صرف ایک ہی طریقہ نکلنے کا کہ ہم اپنے ملک میں دولت کے اندر اضافہ کریں ویلت کریشن کریں اس کے لئے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اس کے لئے ہم نے میگا پروجیکٹس بنائے ہوئے ہیں ایک ہے راوی سٹی لہور دوسرا اس وقت ایک والٹن کے اوپر ایک ہم بزنس سینٹر بنانے لگے ہیں لہور کا وہ بہت میگا پروجیکٹ ہے اور پھر تیسرا جو ہے ایک جزیرہ بندل آئیلنڈ کراچی سے تھوڑے ایک دو کلومیٹر کے فاسٹر پہ ان سے یہ کیوں کرنے جا رہے ہیں میں صرف لوگوں کو لوگ سمجھیں کہ یہ کیوں ایک تو یہ ہمارے شہر پھیلتے جا رہے ہیں جتنا شہر پھیلتا جائے گا نہ آپ ان کو سیورج دے سکتے ہیں نہ پانی دے سکتے ہیں نہ صفائی کر سکتے ہیں تو جو دنیا کے مارڈن سٹیز ہیں وہ اوپر جاتے ہیں یعنی وہ بلڈنگ اوپر جاتی ہے بجائے اگر آپ پھیلتے جائے تو مشکل ہو جاتا ہے سرف کرنا تو ایک تو مارڈن سٹیز پہلی دفعہ بنا رہے ہیں پاکستان میں اسلام آباد کے بعد ایک وہ راوی سٹی وہ بہت ضروری ہے اس سے لوہور کا جو پانی نیچے جاتا جا رہا ہے وہ وہاں ہم وہاں براج بنا کے پانی اس کا بچانے لگے ہیں اور دوسرا محولیات کے لیے وہاں ہم بہت بڑے پیمانے پہ اربن فورسٹ اور درخت اگانے لگے ہیں کیونکہ وہاں لہور میں بہت بڑا پرابلم ہے اس کا وہی برنڈل آئیلنڈ کا بھی مقصد یہ ہے کہ وہاں سارا سیورج جا رہا ہے کراچی کا اس کی سیورج کو ٹریٹ کریں اور ایک مارڈن سٹی بنائیں بجائے کراچی پھیلتے پھیلتے ہیدراباد پہنچ جائے ایک پوری اوپر سٹی بنائیں جو ایک مارڈن سٹی ہو لیکن اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس سے پیسہ جنریٹ ہوگا اربوں کھربوں روپیہ ہم جنریٹ کریں گے اور اس پیسے سے ہم پھر یہ کرزیں واپس کریں گے اور دوسری چیز باہر سے انویسمنٹ آئے گی بیرون ملک پاکستانی جو سب سے بڑا ملک کا احساس ہے وہ باہر آکے ان کے اندر انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے ان بڑے بڑے پروجیکٹس کے اندر اور جیسے فورن ایکسچینج آئے گا ہمارے ریزرز بڑے ہوں گے ہمارا روپیہ سٹیبل ہوگا اور اس سے جو ویلت کریشن ہوگی اس سے ہم پھر اپنے کرزیں واپس کریں گے اس کے علاوہ دو پچاس سال کے بعد دو بڑی ڈیمز بن رہی ہیں پاکستان کی تاریم سے صرف دو بڑی ڈیمز تھی اب یہ دو اور باشا ڈیم اور ممن ڈیم بنا رہے ہیں یہ انشاءاللہ ان کے اوپر کام شروع ہو گیا لیکن مجھے جو مجھے جو آخر میں بات کہنی ہے سپیکر صاحب وہ یہ کہ پاکستان کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ ہمارا ملک ہمارے ملک میں کیونکہ میں شاید ہی لوگ اتنا اپنے ملکوں انہوں نے اس طرح دیکھا جیسے میں نے سارا ملک پھراؤں ہوں اللہ نے ہر قسم کی نعمت دی ہے اس ملک میں جو پوٹینشل ہے شاید ہی کسی ملک میں اس کا جو لوکیشن ہے جیو سٹیٹیجک وہ بھی شاید ہی کسی ملک کے پاس ہے بارہ موسم میں اللہ نے دیئے ہوئے یہاں اوپر سے لے کے نیچے تک کچھ بھی ہوگا سکتے ہیں ذرخی زمین ہے جس کو ہم صحیح طرح استعمال نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ہماری ساری پرڈکٹیوٹی بڑی کام ہے ٹیکنکس بڑی پرانی ہیں چائنہ کے ساتھ مل کے اس طرف بھی ہم جا رہے ہیں کہ اپنی پرڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے اس ملک کے اندر سب سے بڑی چیز ایک نوجوان عبادی ہے اور آگے جو ایک جو جسے کہتے ہیں کہ اگلی جو ریولوشن انڈسٹرل ریولوشن کے بعد یہ جو ٹیکنالوجی کی ریولوشن آ رہی ہے اس میں ہمارے پاس ایک ینگ عبادی ہے اور اس کے اوپر ہم پورا زور لگائیں گے اور انشاءاللہ یہ جو ہماری عبادی ہے یہ ہی ایک ینگ عبادی پاکستان کو اٹھا دے گی اگر ہم ان کو صحیح مانے میں ٹیکنکل ایڈوکیشن دے دیں جو میں جو میں الیکشن کمیشن کیونکہ بڑے نراز ہو گئے تھے کہ میں نے کہا وہ الیکشن کے اوپر میرے کامنٹس تھے میں ان کو یہ کہہ دوں کہ ہم نے یہ فیصلہ کی ہے الیکٹرل ریفارمز کا ہم اب ٹیکنالوجی کے اوپر وہ جو ای وی ایم مشینز ہیں الیکٹرونک مشینز لے کے آئیں گے دو چیزیں کر رہے ہیں ایک اوبرسیز پاکستانیز کے لیے آپ پورے لگے ہوئے ہیں کہ اوبرسیز پاکستانیز بھی ووٹ ڈال سکے اور دوسری چیز الیکٹرونک مشینز لے کے آ رہے ہیں اور کیونکہ یہ الیکٹرونک مشینز کے بغیر ہمیں الیکشنز نہیں کرنے چاہیے نہیں تو جو ہارتا ہے وہ کتا جی داندی ہو گئی ہم نے اس طرح کا سسٹم لے کے آ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر جب ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ الیکشن میں داندی ہوئی ہے سارے انہوں نے جب الیکشن کھولا تو ایک بھی وہ نہیں ثابت کر سکے داندی ہوئی کیونکہ الیکٹرونک مشینز تھی ان کے پاس وہ سسٹم تھا انشاءاللہ وہ سسٹم لے کے آ رہے ہیں تاکہ ہمیشہ کے لیے آگے سے یہ چیز ختم ہو جائے کہ جو ہارا تھا وہ ہار مانے گا انشاءاللہ یہ انشاءاللہ ہماری حکومت کرے گی جس طرح کے از کیپٹن پاکستان دنیا کی کرکی تاریخ میں پہلی دفعہ نیوٹرل امپائز میں لے کی آئے تھا بہت بہت شکریہ